لندن میں اسحاق ڈار کی جہانگیر ترین سے ملاقات ہوئی اسحاق ڈار نے وزیراعلا پنجاب کے لیے ترین کرپ کی حمایت مانگ لی ذراعے ایسا بتا رہے ہیں جہانگیر ترین نے وفاق اور پنجاب میں مل کر چلنے پر اتفاق کیا ہے اسے بارے آپ مزید جان لیتے ہیں اپنے نمائندے ازر جاوید سے جی ازر جاوید اگاہ کیجئے گا یہ بالکل یہ ایک امپورٹن بریک تھو تھا آج سنٹر لندن کے پاک لین کے ایک ہوتل میں سابق وزیراعلا خزانہ اسحاق ڈار اور جہانگیر ترین کے درمیان ہے ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات میں علی ترین بھی مجود تھے ملاقات سے پہلے اسحاق ڈار نے سابق وزیراعظم نواشیر سے بھی ملاقات کی ملاقات کے دوران پنجاب میں جو حمزہ شہباز شریف ہے ان کے لیے حمایت پر بات ہوئی جو ہمارے اسحاق ڈار صاحب نے یہ کنفرم کی ہے ملاقات اور جو اس کی ضرائع بتاتے ہیں کہ اس ملاقات کے دوران جہانگیر ترین اور اسحاق ڈار کے درمیان بہت ساری چیزوں پر اتفاق ہوا ہے جس کا آندہ چند گینٹوں میں بھی اعلان ہو سکتا ہے دونوں کے درمیان وفاق اور پنجاب میں ساتھ چلنے پر اتفاق ہوا ہے اور کل صبح اس حوالے سے مزید کچھ بیبریت رو ہوگا جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ انہوں نے کہا کہ وہ اپنے گروپ سے آج رات کو یا کل صبح میٹنگ کریں گے میٹنگ کے بعد وہ بقاعدہ طور پر حمایت جو ہے حمزہ شباز شریف کی اس حوالے سے متوقع ہے تو اس حوالے سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے اگلے آنے والے دنوں میں جو جہانگیر ترین اور صاحب وزیراعظم نواز شیف کی بھی ملاقات ہو سکتی ہے لیکن اسحاق دار صاحب کا دعیہ دوسرا رابطہ تھا پہلے ان کی فون کے بعد ہوئی گزشتہ روز اور آج یہ ملاقات جو ہے تقریباً ڈیٹھ سے دو گھنٹے جاری رہی اس میں اسحاق دار صاحب نے بڑے تفصیل کے ساتھ جو آنے والے معاملات ہیں طریقہ ادم اعتماد کی کامیابی کی صورت میں وفاق میں بھی اور پنجاب میں بھی دونوں میں جانگیر ترین صاحب کو ساتھ چلنے کی دعوت دی اور جو کہ سورسز بتا رہے ہیں کہ کافیات تک پازیٹیو رہی اور اس کے آنے والے چند گھنٹے ہیں اس میں مزید بریک ٹرو سامنے آسکتا ہے تو حمدہ شہباز کو وزیراعلا بنانے کے لیے سابق وزیراعظم جو ہیں وہ یہاں پہ بھی سرگرم آج سارا دن انہوں نے مختلف اجلاسوں کی صدارت بھی کی اور خاص طور پر انہوں نے منظوری دی حمدہ شہباز کے وزیراعلا بننے کے لیے ان کی نمائندگی کے طور پر تو ایک اہم دن تھا یہاں لندن میں اب دیکھتے ہیں کال صبح جو مزید جانگیر ترین گروپ اس حوالے سے کیا واضح اعلان کرتا ہے مزید کچھ بریک ٹرو ہو سکتا اس اہم ملاقات کے بعد بہت شکریہ زر جاوید ہمیں اپڈیٹ کریں